باہر رحمان الرحیم آج ہم سیکنڈر متمیٹکس بک سے 1.1 ایکسرسائز میں قویسٹن نمبر 8 7 اور قویسٹن نمبر 8 کو سالف کریں گے دونوں قویسٹن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ قویسٹن سے اور انشاءاللہ بہت سمپل طریقے سے ہم اس کو سالف کریں گے اور امید ہے آپ کو انشاءاللہ ضرور ان دونوں قویسٹن کی سمجھ آ جائے گی سٹارٹ لیتے ہیں قویسٹن نمبر 7 سے اس سوال میں f of x برابر ہے x-3 far x is less than 0 and f of x کی قیمت 2x plus 5 far x is greater than or equal to 0 اس کا مطلب یہ ہے f of x کی قیمت x-3 ہوگی مطلب f of x ہم x-3 کے برابر لیں گے اگر x کی قیمت 0 سے کم ہو 0 سے کم کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس جب x نگیٹیو ہو منفی ہو x کی قیمت جب بھی ہمارے پاس منفی آ جائے x equal to minus مطلب minus 1 minus 2 اس طرح نگیٹیو میں آ جائے تو ہم f of x کا رشتہ x minus 3 سے کریں گے اس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا اسی طرح اگر x is greater than or equal to 0 اس کا مطلب یہ ہے x is greater than or equal to 0 کا مطلب یہ ہے جب x کی قیمت 0, 1, 2 یا اس سے اور بھی مطلب زیادہ ہو تو ہم f of x کا رشتہ 2x minus 5 سے کروائیں گے اس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس کو ہم سالف کرتے ہیں نمبر 1 اس میں بک میں ہمارے ساتھ جو condition given ہے f of minus 1 کو find کرنا ہے f of minus 1 کو سب سے پہلے اس کو find کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ a part پھر اس میں ہمارے ساتھ b part بھی ہے اور اس میں f of 2 کو solve کرنا ہے find کرنا ہے اور similarly sorry f of 2 نہیں f of 0 f of 0 کو اور اسی طرح c part جو ہے اس میں f of 1 کو solve کریں گے تو دیکھیں تو دیکھیں غور سے دیکھیں پہلا step جو ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ہم solve کریں گے یعنی معلوم کریں گے f of minus 1 کو یہاں پہ غور سے دیکھیں f of minus 1 جو ہے f کے ساتھ مطلب minus 1 ہے یہاں f کے ساتھ x ہے تو سمبل بات یہی ہے کہ x جو ہے یہ ہمارے ساتھ minus 1 ہوگی x کیا ہے minus 1 a part کو ہم solve کر رہے ہیں b اور c کی طرف ہم بات میں آئیں گے x ہمارے پاس minus 1 کیونکہ دیکھیں f minus 1 f of minus 1 تو x ہم minus 1 لیں گے جب x ہمارے پاس negative ہو ہے تو آپ خود بتائیں کہ f of x کے لیے ہم x minus 3 لیں گے یا 2x plus 5 تو clear بات ہے جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب x کی قیمت negative ہوگی تو ہم f of x کا رشتہ x minus 3 سے کروائیں گے تو یہاں پہ مطلب a part میں a part میں ہم اب ایسا کریں گے کہ ہم f of x x minus 3 کے برابر لیں گے f of x equal to x minus 3 but x کی قیمت جو ہے وہ کیا ہے minus 1 تو ہم یہاں پہ put کریں گے x کی جگہ کو ہم minus 1 put کریں گے یہاں پہ ہم لکھ بھی سکتے ہیں کہ put x equal to minus 1 اگر اس کو ہم ایک نام دیں گے 1 تو لکھ لیں گے in 1 چلے ہم put کرتے ہیں f of minus 1 equal to دیکھیں x کی جگہ ہم نے minus 1 put کیا یہ minus اپنی جگہ 3 جو ہے یہ اپنی جگہ کچھ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں بہت سمپل ہے اب اسے کیا آئے گا ہمیں f of minus 1 یہ تو ہمیں پتا ہے کہ minus 1 اور minus 3 سے کیا آتا ہے بہت سمپل minus 4 آ جائے گا تو یہ جو قیمت ہمیں مل گئی یہ ہے f of minus 1 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے part a کو solve کر لیا سمپل امید ہے آپ کو part a کی سمجھ ضرور آئی ہوگی اب ہم solve کریں گے مطلب part b کی طرف آئیں گے تو اس کو ہم solve کریں گے part b چلے یہ part a ختم ہو گیا اب ہم آ رہے ہیں part b کی طرف part b جو ہے وہ ہے آپ معلوم کریں f of 0 کو f of 0 کا مطلب یہ ہے کہ x کی جگہ 0 کو put کریں مگر جب ہمارے پاس x 0 ہے تو ہم x equal to 0 ان دونوں میں سے یعنی کس میں ڈالیں گے اوپر والے میں یا نیچے والے میں جس طرح میں نے آپ کو یعنی شور میں بتایا کہ جب x 0 1 2 3 یہاں پہ دیکھیں 0 ہے نا جب x 0 ہے یہاں پر بھی ایک 0 تو clear بات ہے کہ پہلے والے کے ساتھ میرا کام نہیں ہوگا اب میں f of x 2 x plus 5 کے برابر لوں گا clear ہے کہ نہیں کچھ سمجھا رہی ہے تو دیکھیں میں f of x برابر لے رہا ہوں f of x equal to 2 x plus 5 تو x ہمارے پاس کیا ہے 0 کے برابر اب اگر آپ اس کو equation 1 یا 2 مطلب جو نام بھی دے سکتے ہیں تو دے دیں میں چلے put کرتا ہوں direct x کی جگہ 0 put کریں f of 0 ہمارے پاس آ جائے گا 2 into 0 plus 5 but 2 into 0 0 یہ تو clear ہے 0 plus 5 آ جائے گا اور 0 plus 5 یہ تو بہت easy ہے 5 یہ ہمارے پاس part b self ہو گیا f of 0 کی قیمت جو ہے انہوں نے مانگا تھا سوال میں مانگا تھا ہم سے اور ہم نے find کر لیا f of 0 جو ہے وہ 5 کے برابر آیا بہت ہی آسان اسی طرح ہم part c کو بھی self کر رہے ہیں part c میں کیا ہے f of 1 کو find کریں کس کو find کریں f of 1 کو تو یہ میں آپ لوگوں کو ایک home work کے طور پر دے رہا ہوں f of 1 کو ہم کس طرح self کریں گے f of 1 ہے نا چلو تھوڑا سا idea پھر بھی میں آپ کو دے رہا ہوں part c کے بارے میں f of 1 ہے تو اس میں x کی قیمت جو ہے x کی قیمت کیا ہے 1 ہے کیا ہے 1 جب x کی قیمت آپ کے پاس 1 ہے تو clear بات ہے اوپر والے کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا ہم f of x کا رشتہ مطلب 2x پلس 5 سے کروائیں گے تو کیا جائے گا ہم ہمارے پاس f of x یعنی equal آ جائے گا 2x پلس 5 کے پھر ہم کیا کریں گے x کی جگہ 1 پٹ کریں گے اور اسی طرح same to same ہمارے پاس یہ question بھی solve ہو جائے گا تو امید ہے question number 7 آپ لوگوں کو اسی طرح ہم آ رہے ہیں question number 8 کی طرف اور یہ question جو ہے یہ پشاور بورڈ میں بھی 2015 کے annual paper میں بھی آیا ہے بہت important question ہے اور چلیے چلتے ہیں اس کو solve کرتے ہیں اس کو بھی solve کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم سوال پہ اپنا یہ مطلب focus کریں اور سوال کو اچھے طریقے سے سمجھیں دیکھیں question جو ہے اس میں ہمیں دیا ہے f of x equal to x square minus 4 divided by x minus 2 for x is not equal to 2 and f of x equal to 4 for x equal to 2 دیکھیں اب میں آپ لوگوں کو question پہ سمجھاتا ہوں کہ question میں ہم سے کیا مانگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے f of x کی قیمت x square minus 4 divided by x minus 2 ہوگی صحیح 2 clear اس کے بعد کیا آجائے گا یہ ہمارا آنسر یہ part a کا اسی طرح اب ہم solve کریں گے part b کو دیکھیں part b میں ہم سے کیا مانگ رہے ہیں part b part b میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں مقوال ہے کہ آپ معلوم کریں f of 2 کو کیا معلوم کریں f of 2 کو f of 2 کو جب فائن کر رہا ہے تو یہاں پہ x کی قیمت کیا ہوگی شاباز بالکل x کی قیمت آ جائے گی 2 x کی قیمت کیا 2 کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس f2 ہے x کی قیمت 2 جب x2 ہے تو آپ یہاں پہ دیں گے جس طرح پہ آپ کو start میں بتایا جب x2 ہو تو ہم f of x کا رشتہ 4 سے کروائیں گے اوپر والے کے ساتھ کوئی کام جی ہوگی اس function کے ساتھ تو چلے ہم لیں گے f of x equal to 4 اس جہاں پہ بھی x ہے وہاں پہ ہم کیا ڈالیں گے 2 کو put کریں گے زبردست تو دیکھے put کر لیتے ہیں f of 2 آ جائے گا equal to 4 یہاں پہ x ہے نہیں right set پہ x موجود ہی نہیں ہے تو ہم اس کو put ہی نہیں کریں گے ضرورت ہی نہیں ہے ہم صرف lift پہ put کریں گے تو یہ والا کیمن جو ہے یہ ہمارا آ گیا کس کا f of 2 کا بہت ہی سمپل آسان اسی طرح ہمارے پاس ہے f of 4 کو بھی find کرنا ہے کس f of 4 چلے میں اس کو یہاں پہ سالف کروں گا صحیح f of 4 یہ c part ہے f of 4 کو find کرنا ہے جب f of 4 کو find کرنا ہے تو ہمارا x کی قیمت کیا آ جائے x sorry 4 آ جائے گا یہاں پہ 4 ہے جب x 4 ہے تو ہم اوپر والا فنکشن لیں گے یا نیچے والا تو clear بات ہے ہم اوپر والا فنکشن لیں گے ہمارے پاس آ جائے گا f of x equal to x square minus 4 divided by x minus 2 صحیح clear اب ہم اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پر x ہے وہاں پہ 4 کو put کریں چلے put کریں f of 4 equal to 4 کو put کریں یہاں پہ مگر